فیصلہ باد کا ٹک ٹاک سٹار مومین ہیڈ ڈریسر جو آنکھوں پر پٹی بان کر بیس کینچیوں کے ساتھ کٹنگ کرتا ہے یہ کام کب سے کر رہا ہے لوگ کس کس شہر سے کٹنگ کروانے آتے ہیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان محمد حمزہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصلہ باد ٹی وی ناظرین آج سے پہلے آپ نے بہت سے ہیڈ ڈریسر دیکھے ہوں گے جو مختلف سٹائلز کے ساتھ کٹنگ کرتے ہیں مگر شاید ہی ایسا ہیڈ ڈریسر دیکھا ہو جو کہ ایک وقت میں بیس کینچیاں یہاں آنکھوں پر پٹی بان کر کٹنگ کرتے ہو یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ ان کے ٹک ٹوک پر چار میلین فولورز بھی ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب سے کم کر رہے ہیں اور ایک دفعہ کٹنگ کرنے کے کتنے پیسے لیتے ہیں اس وقت میرے ساتھ مومن ہیڈ ڈریسر موجود ہیں جن کے ٹک ٹوک پر چار میلین فولورز ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کب سے ک کام کر رہے ہیں اسلام علیکم سلام سب سے پہلے تو مومن بھئی کب سے کام کر رہے ہیں میں 96 سے کر رہا ہوں تو نائنٹی سکس آپ نے اپنی شوپ شروع کی تھی ہیں پہلے کسی کے پاس شاگیر تھے آپ نہیں پہلے شاگیر تھا اس کے بعد دو تین دفعہ میں نے کارگاری کی اس کے بعد دوزار تین میں میں نے دکان ڈالی تو جب آپ نے اپنی شوپ بنای تھی تو تب سے ہی آپ نے ٹک ٹکوک بنا نہیں شروع کی یہ ٹک ٹک کا خیال بعد میں آیا تھا ٹک ٹک کا خیال تو بعد میں آدھر سوشل میڈیا کے اتنا دور نہیں تھا یہ تو اب بہت زیادہ ڈوانس ہویا تو اس کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ آپ ٹک ٹ جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی آپ بیس کینچیوں سے کرتے تھے یا اب جا کرنا شروع کیا نہیں ابھی سال ڈیٹھ سال سے شروع کیا کرنا بیس کینچیوں سے اتنا ایکسپیرینس آپ کا ہے کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ تو نہیں ہوا نہیں مشکل کوئی بھی نہیں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا جب آپ کارٹنے لگے سٹارٹنگ سے بیس شروع کی تھی پہلے ایک دو سے شروع کیا تھا پہلے دو تین سے شروع کی تھی تو آپ آنکھوں پر پٹی بانتے ہیں تو جو کسٹمر آتے ہیں وہ یہ نہیں کہ کیا تھا کہ بھائی نہیں ہم نے نہیں کٹوانے نہیں سوشل میڈیا کا دور ہے سب کو یہ شروع ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں رو بھی ویڈیو بھی ویڈیو بھی ویڈیو رو جاتی ہے اور آنکھوں کے پٹی بھی اور بیس کینچیوں کے ساتھ اب ایکسپیرس ہو گیا کونفیڈنس ہو گیا مجھے تو آپ سے یہاں گر اب آئی لوگ ہی کٹنگ کروانے آتے ہیں دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں نہیں جب کوئی بھی مشہور ہو جائے زاہری بات ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ویڈیو ب ہوتے ہیں تو آپ جس طرح اتنے مشہور ہیں ٹک ٹوک سٹار ہیں تو آپ کٹنگ کے پیسے کتنے لیتے ہیں پیسے تو کمی ہے وان فیفٹی یا ٹو ہنڈرڈ بس بس زیادہ بدلامی ہوئی ہے کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں تو آپ کی کٹنگ اپنی کس کون کرتا ہے میں خود ہی کر لیتا ہوں میرے بال بڑے ہیں مجھے ویسے بھی راف رہنے کا شوق ہے تو آپ کی دکان کی ٹائمنگ کیا ہے کس ٹائم دکان اوپن کرتے ہیں صبح مورنی کے وقت نو بے یا چھ د بات وارس پورا گونجوک نیر آڈیل سویٹ وارس پورا محلہ آپ کے پاس کوئی کوئی ٹک ٹوک سٹارز آتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی ایک سٹار ہیں جی ہر کسی کو شوق آتا ہے کسی کے پاس جانے کے لیکن میرے پاس ایتنا ٹائمن ہوتا ہے کبھی میرے پاس کوئی ہے نہ میں کبھی کسی کے پاس کیا ہوں آپ کا ماشاءاللہ ادھر کا کام تو اچھا ہے تو ٹک ٹوک سیننگ کر رہے ہیں کوئی نہیں میرے ہاتھ میں ہوں نہ رہا ہے میرا سکل ہے میں خود ہی میند کرتا ہوں ڈکٹو کا شوق نہیں ہے مجھے کہ میں اس سے مجھے پیسے ملے آپ خود تو بیس کینچوں سے بھی کٹنگ کر رہے ہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر بھی کر رہے ہیں آپ نے اپنے پاس کاریگر بھی رکھی ہوئے ہیں ان کو بھی یہ کام سکھایا ہوئے جی جو میرے پاس کام کرتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں ٹوانٹی سی سر کے ساتھ اس کے لابے میں نے اور نہیں کوئی دیکھا مومن بھئی آپ بیس کے ساتھ بھی کٹنگ کرتے ہیں ایک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو اس کے الگ چارجز ہیں کی ایک ہی چار کٹنگ کریں تو آپ کے ویسے سکنیچر سٹائل کون کون سے ہیں سکنیچر سٹائل آج کار میرا بہت زیادہ بیرر ہوا ہے وہ ٹاک والا آئی برو پر ٹاک لگانے والا اگر کس نے آپ سے کٹنگ کروانی ہو تو وہ ادھر ہی آ سکتا ہے یہ آپ گھر جا کے بھی کر دیں گے نہیں اگر میرا فین فالنگ ہو تو اس کی گھر جا کے بھی کر دیں گے کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمان عبد الرحمان آپ ان کے پاس آئے ہو کس جگہ سے آئے ہو کٹنگ کروانے ہیں برکت بریس انہوں نے آنکھوں پر پٹی بان کے آپ کی کٹنگ کی ہے آپ کو ڈار نہیں لگا نہیں میں ویڈیو دیکھتا تھا مجھے ڈار نہیں لگا اس لئے میں نے آنکھے کٹنگ رہا ہی ادھر سے تو آپ کو ان کا پتہ ویسے کام پر چلا تھا کہ یہ یہ یہاں پر دکان ہے ویڈیو سے دیکھا تھا میں نے ٹک ٹوک دیکھا تھا ویڈیو سے دیکھا میں ادھر آیا اگر آپ بھی بیس کے انچیوں کے ساتھ منفرد طریقے سے ان سے کٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو اسے ضرور رہیں ابھی تک کے لئے اتنے اپن موسیقی